اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام باخبر صبح میں ہوں فیصل عباسی اس امید اور یقین کے ساتھ کہ یہ سب تمام انسانوں کے لیے سلامتی کا پیغام لے کر آئی ہے آپ کے دن کو آپ کی صبح کو باخبر بنانے کے لیے ہم حاضر ہیں میرے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں سینئر تجزیہ کار نامور صحافی ایڈیٹر روزنامہ 92 نیوز راو خالد صاحب بہت شکریہ راو صاحب آپ کے وقت کا ان کے ساتھ موجود ہیں آپ کے جانے پہشانے غیر جانبدار تجزیہ پیش کرتے ہیں اداروں کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے سب سے باخبر ہیں سوہل اقبال بھٹی صاحب بہت شکریہ بھٹی صاحب آپ کے وقت کا بھی ایک جملہ ہم بہت سنتے آئے ہیں اور پچھلے کچھ سالوں سے کافی زیادہ ہی سنا ہے کہ جمہوریت اور بادشاہت دو طرح کے طرز حکمرانی ہیں اور بادشاہت کے اندر ہم لوگ واقف ہیں کہ ایک بادشاہ سلامت ہوتے ہیں زل سبحانی ہوتے ہیں ان کا حکم جاری ہوتا ہے اور پھر حکم کی تعمیل تمام دربار کے لوگ بھی کرتے ہیں وزارہ بھی کرتے ہیں اور ریایہ بھی کرتی ہے اور جمہوریت اس کے برقس ہے جمہوریت کے اندر اقتدار طاقت اختیار اس کا سرچشمہ عوام کو کہا جاتا ہے اور عوام کے سامنے حکمران منتخب نمائندے جواب دی ہوتے ہیں اکاؤنٹبل ہوتے ہیں پاکستان کے اندر بھی جمہوریت ہے لیکن بہت سی سیاسی جماعتیں جب ایک دوسرے پر تنقید کرتی ہیں تو موجودہ جو حکومت ہے اس کو بادشاہت کا نام بھی دیتی ہیں وزیراعظم شاہد خاقان اباسی جمہوری وزیراعظم ہیں لیکن ایک نیا معاملہ سامنے آیا ہے جس سے لگ رہا ہے کہ اپنی سیاست کے لیے اپنے فائدے کے لیے یہاں جمہوری سے زیادہ ایک شہانہ نظام نظر آتا ہے بٹی صاحب ہمارے پاس پہلی خبر ہے کیا اور یہ ایک دم سے اپنے ایک تمام اختیارات پچھلے معاہدوں کو ماضی کو بھول کر استعمال کرنا کیا اس کو بادشاہت کا ہی نام دیا جائے فیصل ٹریک ریکار تو یہی ہے مسلم لگ نون کا اور آپ کو یہ بھی اندازہ ہے کہ مسلم لگ نون موٹرویز کی تعمیر کے اندر کتنی زیادہ دلچسپی رکھتی ہے دلدادہ ہیں نوازشی صاحب بھی جو بھی ان کا ٹین اور ملے ان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ بس موٹرویز کا جال بچھا دیا جائے لوگوں کو بھلے تعلیم صحت اور دیگر بنیادی سہولیات ملے یا نہ ملے لیکن یہ منصوبے نظر آتے ہیں یہ بننے چاہیے اسی سلسلے کے اندر سابق زیادہ بنوازشی صاحب نے اگست دو ہزار سولہ میں سیال کورٹ سے لاہور موٹرویز کی تعمیر کے منصوبے کا سنگ بنیاد رکھا تھا اور اس سلسلے کے اندر اس سے پہلے سارا ایک بیڈنگ کا پروسس ہوا اور ایف ڈیولیو کے ان کی زیلی کمپنی تھی اس کو یہ کنٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا اور اس کنٹریکٹ کی یہ شرائط تھی کہ یہ منصوبہ بلڈ آپریٹ اور ٹرانسفر کی بنیاد پر تعمیر کیا جائے گا مفاقی حکومت اس کے اوپر جو این ایچ ای بنیادی کچھ اخراجاتے وہ ادا کرے گی باقی رقم جو موٹرویز تعمیر کرنے والی کمپنی خود انتظام کرے گی بینکوں سے فنانسنگ انتظام کرے گی اور جب موٹرویز کی تعمیر مکمل ہو جائے گی اس کے بعد وہ اس موٹرویز کو جتنے عرصہ اپریٹ کریں گے ایک مخصوص دس سے پندر سال کا ٹائم ہوتا ہے اس کے اوپر جتنی ٹریفک ہوگی جو ٹول ٹیکس وہ وصول کریں گے اس کے ذریعے سے وہ اپنی جو انویسٹمنٹ ہے وہ بھی پوری کریں گے اور منافع بھی کما سکیں گے اس شرائط کے تحت یہ کنٹریکٹ ایوارڈ کیا گیا تھا لیکن اس کے بعد متعلقہ کمپنی نے ہاتھ کھڑے کیے کہ ہم ہمیں فنانسنگ کے مشکلات کا سامنا ہے ہم فوری طور پر نہیں کر سکتے اگر آپ نے انہی ٹرمین کنیشنز کے مطابق چلنا ہے تو منصوبے میں تاخیر ہوگی جبکہ سیالکورٹ سے پتہ آپ کو خاجی صاحب کا تعلق ہے اور لاہور کا میاں صاحب وہاں خود بیٹھیں وہ چاہتے ہیں کہ یہ منصوبہ جلد از جلد مکمل ہو جس طرح مرضی ہونا چاہیے بس اس کو جلد از جلد مکمل ہونا چاہیے اور یہی وجہ تھی کہ ایکنک کے اجلاس کے اندر انتہائی خموشی کے ساتھ ایک سمبری پیش کی گئی اور جو علامیہ جاری کیا گیا وہ بتایا گیا کہ ایکنک نے سیالکورٹ لاہور موٹروے پروجیکٹ کی فنانسنگ کی تبدیلی کی منظوری دے دی تفصیلات نہیں بتائے گئیں لیکن در حقیقت تفصیلات یہ ہیں کہ اس ایگریمنٹ کی جس کے تحت کونٹریکٹ ایوارڈ ہوا تھا سنگے بنیاد رکھا گیا تھا اس کی تقریباً ایک سال بعد یہ پہلا ایسا کوئی منصوبہ ہوگا کہ ایک سال بعد کوئی بھی معاہدہ ہو چکا اس کی جو مالی شرائع تھی وہ آپ نے ساری تبدیل کر دی اب کنوں نے کیا کیا اب انہوں نے یہ کیا کہ جو متعلقہ کمپنی تعمیر کرنے کی ذمہ دار تھی فنانسنگ کی انتظام خود کرنا تھا اس نے ہاتھ کھڑے کر دیئے اب آپ نے کیا کیا ہے خغانہ باسی صاحب نے انہوں نے کہا ہے کہ یہ سارے پیسے تو تیز ارب روپے بنتے ہیں یہ آپ پبلک سیکٹر ڈیویلپنٹ پروگرام یعنی قومی خزانے سے ہم جاری کریں گے وہ ہی کمپنی تعمیر کرے گی وہ ہی اس کو آپریٹ کرے گی اور اس کے بعد یہ منصوبہ ٹرانسفر ہوگا لیکن رقم قومی خزانے سے جاری ہوگی اگر آپ نے اسی طریقے سے یہ رقم قومی خزانے سے جاری کرنی تھی تو گزشتہ سال جب اس منصوبے کا کانٹریکٹ اوارڈ کیا جارہا تھا جب ایڈویٹیزمنٹ ہوئی تھی جب آپ نے ٹینڈر جاری کیا تھا آپ کو یہ کنڈیشن اس کے اندر منشن کرنی چاہیے تھی شاید کوئی اور کمپنی بہتر قیمت کی اوپر آپ کو یہ موٹر وے تعمیر کرنے کی پوزیشن میں ہوتی ایک سال کے بعد موہدے کی شرائط میں تبدیل کرنا یہ انتہائی حیران کن بات ہے اور قومی خزانے پر بوئیڈ ڈال گیا اور پی ایس ڈی پی کے اندر یہ منصوبہ تھا نہیں آپ دوسرے منصوبوں سے کٹ کریں گے اب لوجستان سندھ جنوبی پنجاب کے خیبر پخنونخواہ کے منصوبوں سے رقم کی کٹوتی کر کے اب اس کے لیے رقم جاری کریں گے اس کے ساتھ ایکنک کے اندر ایک اور سمری بھی تھی جو انہوں نے منظور کی جو پرائم میسٹر ہیلت انشورنس سکیم تھی اس کے ساتھ سندھ اور خیبر پخنونخواہ کے عوام کے لیے اچھی خبر نہیں ہے کہ اسی جلاس کے اندر یہاں موٹر وے کی مالی شرائط تبدیل کی گئی تئیس ارب روپے کا بوجھ قومی خزانے پر ڈال دیا گیا اور یہ منصوبہ جس کی مالیت آٹھ ارب دس کروڑ پہ تھی اس منصوبے کے اندر جو کوریج کا پلان تھا میکسیمم لوگوں کو دینے کا خیبر پخنونخواہ کے اندر دس فیصد اور سندھ کے اندر پینتیس فیصد کم کر دیا گیا ہے اس کی وجہ کیا بیان کی گئی ہے وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ صوبائی حکومتیں تیاؤن کرنے کو تیار نہیں ہے لہٰذا اس کے ہم کٹوتی کر رہے ہیں موٹر وے کے منصوبوں کے اوپر تئیس ارب روپے آپ قومی خزانے کو لگانے کے تیار ہیں اور صحت کے معاملے کے اوپر اگر دوگر صوبے کے عواموں ان کا پنجاب سے تعلق نہ ہو تو آپ نے کٹوتی کی منظوری دے دیئے راو صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا نواز شریف صاحب کی ناہلی سے پہلے کچھ آخری مہینوں میں انہوں نے سندھ کے اور کیپی کے دورے کیے تھے جہاں صحت کارڈز بھی تقسیم کیے گئے تھے اور اس وقت جو مقامی حکومتیں تھیں وہ تو یہ کہہ رہی تھی کہ یہ صوبے کا ڈسپلن ہے صوبے کی ذمہ داری ہے صوبائی حکومت کا اختیار ہے لیکن اب صحت پروگرام وہی صحت پروگرام انہی کارڈز سے پیسے کارڈ کے موٹر وے پہ لگا دینا اور اس کمپنی کو پینیلٹی نہ دینا کیا ہے یہ سب دیکھیں کہ میاں صاحب کو سب کو پتا ہے شہانہ انداز تھا ان کو تو فکر ہی نہیں ہوتی تھی وہ آرڈر کر دیتے تھے جیسے آپ نے کہا وہ پھر جو ان کے جتنے بھی چاپ پلوس ہیں سارے وہ اس کی ایکزیکیوشن میں لگ جاتے تھے پھلے کسی کا نقصان ہو کسی کا فائدہ ہو قومی خزانے کو کتنی بچت ہوتی ہے کتنی بچت نہیں ہوتی اس پہ لگ جاتے تھے یہ جو سندھ اور خیبر پختون کا صحت انشورنس پروگرام حصہ کم کیا گیا یہ بنیادی طور پہ الیکشن کی وجہ سے انہوں نے ڈائیورٹ کرنا ہے ان کو اور یہ ان کی روایت رہی ہے یہ ریکارڈ ہے پورا کہ یہ چیزیں اٹھا اٹھا کے ادھر ادھر سے لا کے ادھر لگا دیتے ہیں پنجاب میں لگا دیتے ہیں یا آپ نے جو ان کے کوئی ایسے ہلکے جن میں ان کو ہوتا ہے کہ ہم یہاں سے جیت سکتے ہیں یا الیکشن ان کا کوئی عزیز مثل کیپٹن زبدہ صاحب کے ہلکے میں چلے جائیں گے اگر یہاں سے اٹھائیں گے تو وہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں دوسرا یہ منصوبوں کی بات منصوبے ہمارے ہاں یہ ہے کہ ایک منصوبہ بنتا ہے اس کی فیزیبلیٹی بنتی ہے اس کی ٹائم لائن بنتی ہے اس کی الوکیشن ہوتی ہے ہمارے ہاں یہ بار بار دیکھنے میں آ رہا ہے یہ ایک قومی جرم ہے باقاعدہ کیا جا رہا ہے جو کہلے کہ پرپیچولی ہو رہا ہے کہ پانچ دس عرب کا پانچ عرب کا منصوبہ سے شروع ہوا سب کچھ بن گیا اس کا ٹھیکہ ہو گیا اس پہ کام شروع ہوا اس کے بعد ڈیلے ہو گیا پھر دوبارہ ریوائز ہوا دس عرب کا ہو گیا پھر پندرہ کا ہو گیا پھر اٹھائیس کا ہو گیا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے کہ پانچ سے وہ اٹھائیس عرب تک کیسے چلا گیا اس کی جو ٹائم لائن تھی وہ کیوں نہیں ابزرب کی گئی اور اس کو نقصان جو اس کی وجہ سے ہوا بہت سے ایسے منصوبے ہیں جو قومی اہمیت کے حامل ہوتے ہیں آپ کے جو بلوچستان کے پرٹیکلری جو آپ پاشی کے منصوبے ہیں کچھی کنال کے ہم بار بار بات کرتے ہیں اور اس قسم کے وہاں پہ ڈیمز کے منصوبے تھے رودکوئیوں کو ان کو ٹیپ کرنے کا منصوبہ تو وہ نہیں ہوا یہ موٹر وے اس کے ایک اور بھی پہلو ہے اس کا میاں صاحب جو پروجیکٹ لوگوں کے شروع کیے ہیں وہ ان پر اپنی تختیہ لگاتے پر رہے ہیں یہ جو فیصلہ باد سے ملتان تک کی موٹر وے یہ مشرف کے دور میں اس کو انیشیئٹ کیا گیا فیصلہ باد تک بن گئی اس کے بعد یوزہ گلانی نے آگیا اس کو باقی اس کے ایکزیکوشن کرائی اور سارا وہ منصوبہ اس کو ریئے لائن بھی کیا گیا یہ دو در سات میں سیالکور لاہور موٹر وے مشرف نے افتداء گیا تھا اس کا ٹوئنٹی سی بلین روپیز کی یہ بننی تھی اور دو سال میں تین سال میں کمپلیٹ ہونی تھی وہ پڑی رہ گئی اس کے بعد اب دو در سولہ میں یہ اپنی تختی لگا گیا وہاں پہ آگئے اور کاسٹ ڈبل ہو چکی ہے اس کی فورٹی سکس بلین روپیز کی یہ اب انہوں نے کیا اب جب کمپلیٹ ہوگی یہ بیوٹی بیسنس پہ جو کی اب جب کمپلیٹ ہوگی اس وقت کیا ہوگا اب اس میں یہ نئی پاک آگیا جو بٹی سب بتا رہے ہیں کہ وہ پی ایس ڈی پی سے اس کو کر کے یا باقی کسی طریقے سے وہ کہہے ہیں ہم ریلیز کرتے ہیں اس کو نائن بلین روپیز بینک سے ریلیز کروا چکے میرے خیال ان کو اس کمپنی کو اپروول ہوگی تھی پچھلے سال جب یہ شروع ہوا تھا دو در سولہ میں اس وقت کرا چکے تھے اب یہ نیا کام انہوں نے شروع کر دیا لیکن راو سب یہ یہ یہاں پہ لمحہ فکری ہے کہ صحت کے شعبے سے دس سے پینتیس پیصد رقم نکالنا اور وہ تعمیراتی کاموں میں ڈال دینا سمجھ نہیں آتی حکومت کی ترجیح کیا ہے اور جان نہیں ہوگی تو موٹروے کو کیا کریں گے لوگ کیسے چلیں گے جس کی زندگی دعو پہ لگی ہے جس کی صحت ٹھیک نہیں ہے اس نے موٹروے سے کیا خاک فائدہ اٹھانا ہے اپنے اسی پروگرام میں ہم شاہد خاقان عباسی صاحب سے متعلق تذکرہ کرتے رہے اور ایک دو پروگرام پہلے بٹی صاحب نے کہا تھا کہ اب جس طرح کے اقدامات شاہد خاقان عباسی صاحب اٹھانے جا رہے ہیں اس سے ان کی ساکھ بھی متاثر ہوگی اور ان کے اردگرد اچھے لوگ اگر نہ آئے تو ان کو اپنا انداز حکمرانی کے اندر بھی خاصی دشواری ہوگی بٹی صاحب علی جہانگیر صدیقی کا نام سامنے آ رہا ہے یہ ہے کون اور کس سلسلے میں کس دوستی میں کس آپ کہہ رہے ہیں کہ انس میں اس شخص کو نوازا گیا ہے معاون خصوصی کے عودے کے لیے فیصل یہ وزیراعظم عیوز شاہد خاقان عباسی کی منظوری کے بعد کبینہ ڈیویزن نے نوٹفکیشن جاری کیا ہے گزشتہ روز اور علی جہانگیر صدیقی جو کہ سٹاک مارکیٹ کے بہت بڑے بروکر ہیں اور بینکنگ ڈسٹری کے اندر بھی موجود ہیں ان کا پروفائل کیا ہے ان کا سٹیٹس کیا ہے شاہد خاقان عباسی صاحب کے ساتھ ان کا تعلق کیا ہے وہ بھی ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ مجھے جب میں نے گزشتر ہو یہ نوٹفکیشن پڑھا تھا تو مجھے انتہائی افسوس ہوا اس لیے کہ اپنے پہلے ہی وفاقی کبینہ وزیر مملکت سپیشل ایسسٹنٹ اڈوائزر کے کتنی فوج موج بنا چکے ہیں اور 53 سے زائد اضافہ کا اب آپ نے ایک اور اضافہ کر لیا اور آپ کو عباسی صاحب ملکی موشیت کا اندازہ ہے جو بہتر بنانے کے دعوے کر رہے تھے وڈ گورننس کی بات کر رہے تھے اور جس راہ پہ وہ چل نکلے ہیں اور جس قسم کو انہوں نے بینیفیشلی تھی ادنان خاجہ انہوں نے اپوائنٹ کی اور میڈیا نے اسمان سر پر اٹھایا سپریم کورٹ کو نوٹس لینا پڑا اور ان کو پھر گھر جانا پڑا جیل میں یوزدہ اگلانی صاحب کے خدمت گزارتے ہیں انہوں نے بہت خدمت کی تھی ان کی ان کا بھی اسی طرح کا افیلیشن تھا ان کے اوپر بھی مقدمات تھے یہی معاملہ ہے علی جہنگیر صدیقی کا ان کے بھی ایک لانگ ٹریک ریکارڈ ہے کہ ان کے جو والی صاحب ہے جہنگیر صدیقی صاحب اور ان کی کمپنیوں کا نوازشیر صاحب اور ان کے فیملی کے ساتھ تو ایک ریلیشن ہے ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پرائم نیسٹر کے سابق پرائم نیسٹر کے بھی اور موجودہ پرائم نیسٹر کے پرنسیپل سیکٹری فاز نفاز صاحب وہ خود ان کے پاس ملازمت کرتے رہے ہیں ان کا ان کے ساتھ ایک بہت سٹونگ ایفیلیشن ہے چلیں پہلے یہ تھا کہ پاکستان کے کاروباریاں ایک ایفیلیشن ہے ٹھیک ہے لیکن اب وہ علی جہنگیر صدیقی جن کے خلاف نیب تحقیقات کر رہا ہے سٹاک مارکیٹ کے ایک بڑے سکینڈل کی جس کے اندر نیسٹر کا سکینڈل شامل ہے جس کے اندر ایزگرڈ نائن کے انسائیڈر ٹریڈنگ کے ان کے اوپر الزامات ہیں جس کے اندر ان کے اوپر منی لانڈرنگ کے الزامات ہیں جس کے اندر نیسٹیل کے اندر قومی خزانے کے نقصان پہنچانے کے اربوں پہ نقصان پہنچانے کے الزامات ہیں نیب کے اندر انکواریز موجود ہیں ایسی سی پی نے انکواریز کنڈکٹ کی ہیں اس شخص کو آپ نے اپنا سپیشل ایسسٹن مقرر کیا ہے اور نوٹفکیشن میں یہ ہدایت دی گئی ہے کہ ان کا جو سٹیٹس ہے وہ سٹیٹ منیسٹر کے برابر ہوگا صرف یہ ہی نہیں اطلاعات یہ ہیں اور آنے والے دنوں کے اندر ہم کوشش کریں گے کچھ اس کے ایویڈنس حاصل کر کے ناظرین کے ساتھ شیئر کیا جائیں خکان عباسی صاحب کی کمپنی ائر بلو نے کچھ عرصہ قبل اسی گروپ سے ان کے بیرونے ملک ایک ان کی برانت سے انہوں نے ملین روپے کا انہوں نے ان سے کرز حاصل کیا بغیر اس کی گرنٹی کے اور یہ ایک سٹرونگ یہاں پر ایک تاثر مجود اسلامباد کے اندر کہ یہ گروپ خکان عباسی صاحب کا جو ائر بلو کا اور جو باقی ان کے کاروبار ان کے اندر شراکت دار ہے سلیپنگ پارٹنر کہلیں یہ اوپر ہے لیکن بہت زیادہ فسیلیٹیٹ کرتے ہیں یہ بھی ایک معاملہ اب آپ جب اقتدار میں آئے ہیں اور آپ نے وہی کام کرنا شروع کر دی ہیں جو پاکستان کے اندر پہلے بیٹ گورننس کے جس کے ہم بات کرتے تھے اس کے ساتھ ان کے اسی گروپ کے خلاف اس کے ٹرانسپرینسی انٹرنیشنل کی جانب سے گیارہ جولائے کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر انہیں خط لکھا گیا جس کے اندر تمام ایویڈنس لگائے گئے ہیں اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے یہ سفارش کی گئی تھی کہ اس معاملے کی جی آئی ٹی بنائے جائے اور اس کی تحقیقات کروائے جائیں چونکہ یہ گروپ فینینشل سکیم کے اندر بہت بڑے پیمانے کے اوپر انوالو ہے اور یہی علی جہانگی صدیقی جنہوں نے پی آئی سی ٹی کمپنی کے کمپنی کے اندر وہ ڈریکٹر میں تھے ان سے فور پوائنٹ تھری ملین ڈالر کی انہوں نے ایک رکوم حاصل کی فیز کے مد میں جس کے وہ انٹائٹل نہیں تھے یہی وہ گروپ ہے جنہوں نے ایک کمپنی کے شیئرز جہاں پر خود فروخت کیے اور سویڈزر لینڈ کے جولیس بیئر بینک تھا اس بینک کے ذریعے جا کے خود انہوں نے وہ شیئرز خریدے انسائیڈر ٹریڈنگ کر رہے تھے اور اس کے نتیجے میں منی لانڈرنگ بھی ہوئی جس کی تحقیقات کا آغاز ہوا اس کے بعد اوورال علی جہانگیر صدیقی جو مارکیٹ کے اندر جو پوزیشن منٹین کرتے ہیں بہت سے کمپنیوں کی بورڈ آف ڈریکٹرز میں جن کے سٹاک مارکیٹ کے اندر شیئر ان لسٹ ہیں ان کے اندر جب بھی آپ وزیر مملکت کے ادھے پر بیٹھے ہو مختلف آپ کو اجلاسوں کے اندر بیٹھنے کا موقع ملتے ہیں گورنمنٹ کی پالیسی میکنگ کا آپ کو اندازہ ہوتا ہے تو آپ کو انسائیڈر ٹریڈنگ کا موقع ملے گا کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک بڑا مال بنانے کی کوشش کی جاری ہے سوئی نوڈرن سوئی صدرن ماری پیٹرولیم کے اندر کچھ شیئرز کی جو اس کی قیمتوں کا اس کے اندر امکانات ہے اس کے اضافے کا امکان ہے تو جب آپ حکومتی پوزیشن میں بیٹھے ہوں گے اور مارکیٹ کے اندر آپ خود ایک بہت بڑے سٹاک بروکر ہیں آپ کتنا بڑا ایڈوانٹیج لیں گے یہ کنفلکٹ آف انٹرسٹ ہے یہ قوائد کی بھی خلاف ورزی ہے اخلاقیات کی بھی دھنیاں اڑا رہے ہیں شاید ککا نباسی صاحب اگر آپ نے وعدہ کیا تھا قوم کے ساتھ کہ آپ کے معوشت کو بحال کریں گے گوڈ گورننس کی اگزیمپل کریں گے تو آپ کو مارکیٹ سے جو غیر متنیازہ شخصیات ہیں ان کو اپوائنٹ کرنا چاہیے تھا اور جن کا کوئی کنفلکٹ آف انٹرسٹ نہ ہونا چاہیے تھا اس ٹائپ کے لوگ آپ اپوائنٹ کر رہے ہیں آپ قومی خزانے کو بھی نقصان پہنچانے کا باعث بنیں گے اور عوامی مفادات کو بھی راو صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا انسائیڈر ٹریڈنگ کا تذکرہ کیا بھٹی صاحب نے ایک نئی ٹرمنالوجی عوام کے لیے ہارس ٹریڈنگ تو ہم سنتے رہے ہیں لیکن ایک لفظ جو پڑے لکھے لوگ جن کا سیاست میں انٹرسٹ ہے وہ کچن کیبنٹ کا بھی استعمال کرتے ہیں اب باسی صاحب جس طریقے سے اب چل رہے ہیں آئے دن کوئی معاون خصوصی کوئی مشیر مقرر ہوتا ہے کیا یہ وفاقی کابینہ سے زیادہ ایک کچن کیبنٹ بنتی نہیں نظر آ رہی بالکل درست کہہ رہے آپ یہ بھٹی صاحب نے پتہ نہیں منشن نہیں کیا یہ ائر بلو کے بھی بورڈ آف ڈریکٹرز میں ہیں جی ایکزیکٹلی یہ وہ انویسمنٹ کی وجہ سے ہی ہیں جو انہوں نے کی ہے اس میں اور یہ کیونکہ ان کا یہ اپنی بھی ایک چلاتے تھے جیٹ کمپنی جس کا ایک تیارہ کریش ہو گئے تھا پھر انہوں نے بند کر دی تھی جی ایس ایر تھا یا کسی نام سے ان کی تھی وہ یہ خود ان کا دلچسپی رہی ہے ہمیشہ سے ایوییشن سیکٹر میں اور وہ بھی ہو سکتا ہے بلکرین انویسمنٹ بھی کی ہو لیکن یہ یہ بات میں یہی سوچ رہا تھا کہ یہ اچھے خاص ہے جب نوٹیفکیشن دیکھا کل میں نے ان کے بارے میں کارپریٹ افیرز کے حوالے سے میں خلال ان کو کچھ کیا گیا تو میں حیران ہو رہا تھا کہ یہ بڑے اچھے ٹھیک ٹھیک چل رہے تھے ہم ہم نے تعریفیں بھی شروع کر دی تھی حالان کہ ہم قائل نہیں ہے اتنے زیادہ تعریفیں کرنے کے خاص طور پر حکمران ہوگی تو ہم دیکھ رہے تھے کہ واقعی ایک تبدیلی ہمیں نظر آ رہی ہے کہ انواز شریف کہ جتنی وہ ہم سمجھ دیتے ہیں ان کی جو کام شام سستی تھی جو ان کی اس کو انہوں نے انڈو کیا اور اپنے آپ کو ایک بہتر پرائیم میسٹر کے طور پر پیش کر رہے ہیں لیکن ابھی توڑے دن ٹھیک چلنے کے بعد یہ لگتا ہے آف دا ٹریک ہو چکی اور یہ جس طرف چل نکلے ہیں لگتا ہے اختیارات کا مزہ آگی ہوں کہ بہت کچھ آپ کر سکتے ہیں اب انہوں نے اجلاس بھی پہلے وہ دیریازم ہاؤس میں اجلاس نہیں کرتے تھے اب وہاں پہ اجلاس بھی کرنے شروع کر دی ہیں آہستہ آہستہ سکورڈی کے نام پہ ان کو گھیر گھر کے وہاں لے جائیں گے اور پھر وہی کریں گے ان کے ساتھ جو سب کے ساتھ ہوتا ہے حکمرانوں کے ساتھ پھر ان کے آنکھیں کان یہ لوگ بن جاتے ہیں اور ان کو پھر کچھ نظر آنا بند ہو جاتا ہے ان کو ہر سب کچھ ٹھیک لگنا شروع ہو جاتا ہے کہ یہ کام اس شخص کی سٹرانگ ہونے کا اندازہ لگا یہ کہ آپ کے جو پرنسپل سیکریٹری ہیں یہ اس کے ملازم رہے ہیں جہانگیر صدیقے کے لابنگ اب آپ اس شخص کے اگر آپ دیکھیں بلکل رہے ہیں اس پہ کوئی شک نہیں ہے ایک سال میرے خیال انہوں نے ان کے ساتھ ملازمت کی ہے باقاعدہ دور پہ وہ نہ بھی ان کا لنک ہو نہ ہو جب باسی صاحب کا خود اپنا لنک ہے ڈریکٹ ذاتی طور پہ ان کے ساتھ لنک ہے پھر ایک بڑے میڈیا ٹائکون کے ساتھ وہ پیچھے ان کی سپورٹ حاصل ہے یہ جتنے بڑے سکینڈلز کی بھرتیزہ بھی ذکر کر رہے تھے انہوں نے ان کو بچانے کے لیے بہت بڑا کردار ادا کے ان کے سمدھی نے ان کو مختلف کیسز سے بچانے کے لیے کچھ ایسے کیسز تھے جس میں پرائیم میرسٹر نے بھی انکار کر دیا تھا کہ میں نہیں اس میں کچھ کر سکتا سٹارف ایکچینج منپلیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں ایک انہوں نے اوورال آپ ان کا دیکھیں پورٹ فولیو ویسے تو ان کا بزنس پورٹ فولیو تو بہت بڑا ہے فراڈ کا پورٹ فولیو ملین ڈالر کا جو اپنے بیٹے کو پروفٹ دے دیا جو میاں صاحبان بھی گفت لینا دینا کرتے ہیں وہ کہتے ہیں انہوں نے تین عرب کی ایک انویسمنٹ لے کے آئے تھے تو وہ ان کا حق بنتا تھا اس کی بنیاد پر ہم نے ان کو دیا پھر ایسگارڈ کا ذکر کی ایسگارڈ نائن کا اس میں منپلیشن کی شیئر کی جس میں یہ ماسٹر ہیں جس کے کیسز ان کے اوپر چل رہے ہیں بہت زیادہ تو وہ جو ان کی ایک فراڈ پورٹ فولیو جو ظاہر بنتا نظر آ رہا ہے اس میں یہ بہت برا امپیکٹ آئے گا خاکان عباسی صاحب کے اوپر کیونکہ یہ اپنے بزنس کے پروموشن میں زیادہ انٹرسٹ لیں گے بجائے اس کے کہ یہ جو قومی مفتادات اور قومی کارپریٹ سیکٹر کو کوئی بہتر بنانے کی کوئیش کریں اگلی خبر جو ہمارے پاس ہے اس سے پہلے ہم اس کی پیشن کوئی کر چکے تھے بٹی صاحب نے بارہا کہا تھا لیکن اب خبر یہ آئی ہے کہ وفاقی حکومت نے اپنے آپ کو مالی مشکلات سے نکالنے کے لیے ایک مرتبہ پھر سے پاکستان کے غریب عوام پر عام آدمی پر بوجھ ڈال ہی دیا ہے بٹی صاحب میں چاہوں گا کہ آپ بتائیں ذرا اب کی بار کیا انیشیٹیو ہے اور عوام کس حد تک اپنے آپ کو پھر سے تیار کر لیں فیصل بنیاری طور کے بار مسئلہ یہ ہے کہ مالیاتی جو پوزیشن ہے وہ بہت ویک ہے حکومت کو بہت سے مشکلات کا سامنے ہے یہ اگر اگل الگ بات ہے کہ ہم اپنے ذریعہ موادلہ کے ذکھائر کو بھی بیرونے ملک مختلف داروں سے کرز حاصل کر اس کو ہم نے ایک جگہ پہ انٹیکٹ کیا ہوا ہے اور جو ہمارا انٹرنل ہمارا جو سسٹم ہے ہمارا وہ بھی بہت ویک ہے اس کو بہت سے چلنجز کا سامنے حکومت کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ ہر مالی سال کے ہر کوارٹر کے اندر ایک ہیوی بورنگ کرے سٹیٹ بینک کے ذریعے مختلف قومی بینکوں سے اور اپنا نظام چلا سکے اسی سلسلے کے اندر اگست کے اندر ٹریجری بل کی فروز کا سلسلہ جاری ہے اور سٹیٹ بینک آف پاکستان نے گزشتہ روز وفاقی حکومت کی مالی مشکلات کو دور کرنے کے لیے وفاقی حکومت کا نظام و انسرام چلانے کے لیے پانچ سو تیس ارب روپے کا کرز حاصل کیا ہے ملکی بینکوں سے یہ کرز حاصل کیا ہے کہ اس کے بڑی ڈیفرنٹ پر ٹرم یوز کی جاتے کہ عام آدمی کو سمجھ نہ آسکے کہ کیا کیا گیا ہے ٹریجری بل کا نام دیا گیا ہے کہ ٹریجری بل فروخت کیے گئے ہیں جب یہ ایک سنس ہوتی ہے کہ ٹریجری بل ہے کوئی چیز آپ نے فروخت کی ہے تو ایک اچھا سودہ ہوگا یقیناً آپ نے کوئی چیز بیٹی ہے آپ نے پیسہ کمائے ہے لیکن یہاں پر لفظوں کے جو کھلاڑی ہیں وہ یہ نہیں بتاتے کہ سیدھی سی بات ہے کہ سٹیٹ بینک آف پاکستان نے جو حکومتی اس کی پوزیشن ہے سرکاری پوزیشن اس کو استعمال کرتے ہوئے اس کی کریڈیبیلٹی ہے اس کا ایڈوانٹیج لیتے ہوئے جو ہمارے ملکی بینک نجی بینکس ہیں ان سے کرز حاصل کی ہے اور یہ کرز دو مدت کے لئے حاصل کیا گیا جس میں سے تین سو بیالیس روپے کا کرز تین ماہ کے لئے حاصل کیا گیا ہے جس کے اوپر ہمیں جو مارک اپ یا انٹرسٹ آپ کہے وہ ہمیں پانچ اشاری نینانوے فیصد ادا کرنا پڑے گا اسی طرح تریس سٹھ روپے کا جو کرز ہے وہ چھ ماہ کی مدت کے لئے حاصل کیا گیا جس کے اوپر ہمیں چھ شہریہ صفر ایک فیصد انٹرسٹ ریٹ کے اوپر ہمیں یہ کرز حاصل کیا گیا ہے اس کے ساتھ مجموعی طور کے پر روح مالی سال کے دوران اب تک حکومت ایک ہزار آٹھ سو ارب روپے کا کرز نجی بینکوں سے لے چکی ہے اچھا میں نے ایک سٹیٹ بینک کی آفیسر سے بات ہو رہی تھی میں نے ان سے جاننے کوشش کی کہ یہ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے آپ ہر مالی سال کے اندر آپ یہ ٹریری بیل جاری کرتے ہیں تین ماہ کے لئے چھ ماہ کے لئے بھی تو یہ سائیکل رک کیوں نہیں سکتا تو انہوں نے کہا کہ آپ کا بڑا مسومانہ سوال ہے جو اس سے پچھلے کرز ہم نے حاصل کیے تھے ملکی بینکوں سے اس کرز کو چکانے کے لئے ہم نے دوبارہ ٹریری بیل فروخت کی ملہ پچھلا کرز چکانا تھا ایک نیا کرز ہم نے حاصل کیا ہے اور یہ ایک ایسا ویشی سائیکل بن چکا ہے کہ جب تک ہماری جو اکنومی گروت بہت اچھی نہ ہو ہمارے ہاں ایکسپورٹ ہماری بہت بڑھ جائیں ہمارے لہندر انڈسٹری تنی پرموٹ ہو کہ ہمارا جو ہمارا فینینشل سسٹم ہے وہ بہت بہتر ہو جائے ہماری ٹیکس کلیکشن ریکارڈ ہو جائے پھر تو اس سے خلاصی حاصل کر سکتے ہیں ادروائز اور کوئی آپشن نہیں ہے کہ ہم پچھلا کرز چکانے کے لئے ایک اور کرز لیں اور یہ سائیکل مسلسل چل رہا ہے اور مجموعی طور کے پر جو اس سال کا جو روہ مالی سال کا حدف مقرر کیا گیا ہے وزارت خزانہ سٹیٹ بینک کی مشاورت کے ساتھ وہ تقریباً تین ہزار پانچ سو ارب روپے کا ہے جو کہ ملکی بینکوں سے کرز حاصل کر کے حکومت نے اپنا جو مالیاتی نظام ہے اس کو چلانا ہے ٹھیک راؤ صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا اس سے پہلے تو ہم نے بڑے دعوے سنے عساق ڈار صاحب کی جانب سے باقی وزارہ کی جانب سے کہ کشکول توڑ دیا جائے گا سرکولر ڈیٹ کم کر دیے گئے افرات زر بڑھ گئی زر مبادلہ کے زخائر میں اضافہ ہو گیا لیکن لگ یہ رہا ہے کہ ابھی ملک کی معیشت ایسے ہی چل رہی ہے کہ اس کا کرزہ اس کے سر وہ ایک محاورہ ہے کہ اس کی ٹوپی اس کے سر کیا یہی حل ہے ٹوپییں ہی بدلتے رہیں گے میں نے پہلے بھی ایک مثال دی تھی کہ وہ کسی شخص نے اپنے دوست سے سو روپے ادھار لیا تو مہینے بعد واپس کرنا تھا اس کے پاس پیسے نہیں تھے وہ دوسرے دوست کے پاس اس کو سو روپے ادھار لے اس کو واپس کر دیا وہ پانچ چھ مینے یہی سلسلہ چلا اس کے بعد انہوں نے ایک دن دوستوں گھر پہ بلایا دونوں کو تو اس نے کہا یار ہر مہینے سو روپے آپس میں ایکسچینج کر لیا مجھے بیچ میں کوئی وقت دالا ہوئے تو وہ سو روپے لے کے دکل گیا وہ آپس میں ٹرانسفر کرتے رہ گئے تو اس قسم کی کوئی صورتحال مجھے بنتی نظر آتی ہے مجھے بتائے دنیا میں کون سی ایسی معیشت ہے جو مکمل ٹوٹل کرز پہ چل رہی ہو یہ نہیں کوئی ایک پیسہ لگ رہا ہے گورمنٹ نہیں کمالی تین ادار پانچ سو بیلین کا اگر لون لینے کی بات ہو رہی ہے تو اس سے کیا آپ اخذ کریں گے کہ آپ ٹوٹل ایک لون پہ چلا رہے ہیں اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں ہماری معیشت بڑی ترقی کر گیا ہے ہماری معیشت اس طرح کر گیا ہے آپ پروجیکشنز کی بات کرتے ہیں آپ جو فیچر پوجیکشنز کر رہے ہیں اس میں آپ بزنس ایکٹیوٹی کیا شو کر رہے ہیں آپ انڈسٹریل ایکٹیوٹی کیا شو کر رہے ہیں آپ اپنے ایکسپورٹس کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ اپنے ریونیو جنریشن کو کہاں پہ دیکھ رہے ہیں آپ کی بیس ٹیکس نیٹ وغیرہ کس طرح تک آپ کا پہلا ہو ہوگا کیا الٹی بیٹلی یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہونے اور یہ الیکشن آ رہا ہے اس وقت تک انہوں نے قرض لے کے چلانا ہے داکہ فوری طور پر کوئی بڑا مسئلہ پیدا نہ ہو الیکشن کے بعد پھر دیکھیں گے کہ اگر آگئے خدا نہ خاصتا حکومت میں جس کے چانسز مجھے تو نہیں لگ رہے اگر آگئے تو پھر اگلے قرض لے کے اور کسی طریقے چلانے ہی کوشش کریں گے ورنہ اگلی حکومت جانے اور وہ باقی لوگ جانے وہ دیکھتے رہیں گے ایک بڑی تیزی سے ہم جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے ایک اور بیل اوٹ پیکج کی طرف مجھے لگ یہ رہا ہے اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا عوام کی ایسی تیسی پھر جائے گی پہلے ہی پھر چکی ہے مزید سارا بوجھ ہم میرے پہ آپ پہ عام لوگوں پہ یہ پڑھنا ہے انہوں نے کہنا جی جو سبسیڈی تھوڑی بہت رہ گی ہے وہ ختم کرو فوری طور پہ اس کے بعد وہ کہیں گے یوٹیلٹی بلز کے یہ تیرف آپ کا ریشنلائز کریں اس کو ٹیک نہیں ہے یہ فلان چیز کی ریسٹرکشنگ کریں وہ پیسے دیں گے ریسٹرکشنگ والے پیسے تو ہمیشہ اوڑ جاتے ہیں آج تک کبھی نہیں ایف بی آر کے ریسٹرکشنگ پہ عربوں روپے لگ چکے ہیں کوئی اس کی پیتری نہیں تو یہ اور پھر ہر چیز پہ آپ ٹیکس لے رہے ہیں کوئی چیز مجھے بتا دیں ایسی کہ جس کے اوپر آپ ٹیکس نہیں دے رہے یہ اتنا ٹیکس جاتا کہاں پہ اگر پوری پپولیشن میں سے کچھ پرسنٹ بھی دے رہا ہو یہ ٹیکس ڈیلی کی بنیاد پہ آپ دے رہے ہیں تو اس کی آج تک مجھے تو سمجھنی ہے ایک اس طرح جاتا ہے اس کا بھی کو آرڈٹ ہو جائے تو میرا خیال ہے شہر کو سورتیل پر چل جائے لوگوں یقینی طور پہ راؤ صاحب یہ جو انڈائریکٹ ٹیکسز کی برہمار ہے اس کے باوجود اگر حکومت کرزے کی صورت پہ ٹوپیاں بدل رہی ہے تو عوام کو بھی اب سوچنا چاہیے کہ اب انہیں کیا فیصلہ کرنا ہے خیر بریک کا کہا جا رہا ہے بریک کے بعد جب ہم لوٹ کر آئیں گے تو پاکستان ریلوے کراچی ڈیویجن کے زیر اعتمام جو اسپتال چل رہا ہے یہ خبر بھی ہے مردم شماری کے نتائج کی تصدیق کے لئے ادارہ شماریات کو مؤثر تجویز دی گئی ہیں اس کے بھی بات کریں گے اور امریکی ریاستہ ہسٹن اور ٹیکسز میں سلاب نے تباہ کاریاں پھیلا دی ہیں ہمارے ساتھ پہی لے گا بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوشہ مدد کہیں گے اور تذکرہ کریں گے پاکستان ریلوے کا ریلوے بھی پاکستان کے ان اداروں میں آتا ہے جس کو غریبوں کا ادارہ کہا جاتا تھا خواہ سفر کرنے کے حوالے سے ہو یا پھر اس میں کام کرنے کے حوالے سے ہو اور یہ جو پاکستان کے مزدور پیشہ لوگ ہیں زیادہ تھر وہ ریلوے میں کام کرتے ہیں اور ان کو ایک سہولت یہ بھی ہوتی ہے کہ جہاں انہیں ایک رہائشی کورٹر ملتا ہے وہیں علاج معالجے کی سہولیات بھی بڑے عرصے تک ریلوے کے اندر مفت مہیا کی جاتی رہی ہیں لیکن پاکستان کا سب سے بڑا شہر کراچی اور یہاں جو ریلوے کے زیرے احتمام زیرے انتظام اسپتال چل رہا ہے یہاں پہ ٹی بی اور دیگر وارڈ سمیت اہم شعبوں کو ہی بند کر دیا گیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے پاس یہاں انتظامیاں کے پاس دوائیاں بھی نہیں ہیں اور دس کروڑ کے بجٹ میں سے سات کروڑ اوپے ڈاکٹروں کی تنخواہوں پر مجتمل ہیں اور راو سب آپ کی طرف میں آوں گا یہ لوہے کے چنے اب اپنے ہی ملازمین کو چموانا شروع کر دی ہیں ساد رفیق صاحب نے اور تنخواہ کے پیسے بھی نہیں ریلوے کے پاس یہ کیسی بہتری آئی ہے اگر وہ تھوڑا سا اچھے منتظم بھی ہوتے اچھے مقرر ہونے کے ساتھ ساتھ تو وہ افسران کو لوہے کے چنے چبا چکے ہوتے اور ریلوے کی حالت کچھ بہتر ہو چکی ہوتی یہ ان کو بیانات نہ دینے پڑھتے باہر جا کے وہ سیاسی معاملات میں اتنے ارجے ہوئے ہیں میاں صاحب کے حوالے سے کوٹ کیسز کے حوالے سے میرے خیلی ان کی توجہ نہیں ہے اس طرف اور یہ بڑی انفرارشنیٹ صورتحال ہے کہ آبادی میں اضافہ کے ساتھ آپ کو یہ فسیلٹیز بڑھانی چاہیے آپ کا ریلوے کے علاوہ ویسے بھی ہاؤسپٹل زیادہ ہونے چاہیے اب جو اگزسٹنگ ہاؤسپٹل ہے اس سے صرف ریلوے کے ملازمین باقی لوگ بھی فائدہ اٹھاتے ہوں گے نیچرلی تو وہ بھی آپ کا بند ہی ہو چکا اس کو کہیں آپ جو الوکیشن تین کورڈر میں ٹوٹل بھجتے ہیں جس میں پورا ہاؤسپٹل کا آپ پریشن چلنا ہے اس میں دوائیاں بھی ہیں اس میں اس کے مشینری وغیرہ ہے سارے ٹیسٹ وغیرہ جو ہوتے ہیں سارا وہ جو آپ نے رن کرنا ہے اس کا سارا وہ انتظام و انسرام جو ہے پورا وہ وہ بھی ہے تو اس میں کیا ہوگا پھر پھر اس کو اگر میڈیکل ٹیسٹ باہر جا کے کرا لیں دوائی لینے گھمبیر صورتحال ہے ریلوے کی جو صورتحال ہے وہ ریفلیکٹ کر رہی ہے اس ہسپتال کی صورت میں کہ آپ کو اندازہ ہوتا ہے کہ سارت رفیق سب دعوے بہت کرتے رہتے ہیں کہ ہم نے ریلوے کو بتا نہیں کیا کر دیا اور پروفٹیبلیٹی اور سارا کچھ اس کی لیکن یہ ان کا ایک ہسپتال اربوں روپے کی ان کی پروپرٹیز ہیں اربوں روپے کی آپ پریشنز ہیں اس میں ایک ہسپٹل دس بارہ کروڑ اس کو دینے آپ نے پندرہ کروڑ وہ آپ پروپرلی نہیں چلا سکتے آپ کو تین چار کروڑ ایکسرا دینے پڑے گی تین کروڑ بچتے ہیں تو تین کروڑ سے چھے کروڑ سے میرا خیال ہے اس کے اپریشن بڑے اچھے طریقے سے چل جائیں گے تو یہ یہ اگر آپ نہیں کر پا رہے تو آپ کیا ریلوے میں کیا اکمال دکھایا آپ نے کہ آپ اتنا زیادہ اس کو کر رہے ہیں ویسے بھی غریب آدمی کا جہاں ذکر آتا ہے وہاں پہ ویسے ہی جیب تنگ پڑ جاتی ہے حکمرانوں کی اور قومی خزانے کی اگر کوئی اور مسئلہ ہوتا تو اب تک یہ یہاں پہ کئی عرب روپے سے خیبر پختون کو اور سندھ کا سیدھ کا ایسا کاٹ کے لے گئے ہیں اس طرح سے کہیں سے کاٹ کے ڈال دیا ہوتا اگر کو موجودہ حکومت سہت کو تعلیم کو سہت کو کچھ سمجھتی ہی نہیں بٹی صاحب میں آپ کی طرف آوں گا ہم نے دیکھا یہ پاناما کیس کا جب بھی معاملہ چل رہا تھا سعاد رفیق صاحب پیش پیش ہوتے تھے اور وہ اگر سو سمات ہوئی ہیں تو اس میں سے نوے سمات ایسی تھی جس میں وہ سپریم کورٹ پہنچے اس کے بعد وہاں خطاب بھی کرتے رہے ایک لمدان سوپا گیا ہے وزارت ریلوے کا وہ اس کو اپنی اس ڈائنمک پرسنیلٹی کو وہاں پر بھی کچھ امپلیمنٹ کریں وہاں پر بھی کچھ کر کے دکھائیں اگر انہوں نے کچھ کیا جس کا دعویٰ کرتے ہیں کہ ریلوے خسارے میں چلتی تھی جب انہیں ملی تھی اور اب وہ تقریباً چار ساڑھے چار روپے پروفٹ میں آپ کے اکاؤنٹ میں آ رہا ہے پاکستان ریلوے دنیا بھر کے اندر اس وقت جو شہروں کے اندر جو ریلوے کا سب سے زیادہ لوگوں کی جو پروٹی ہوتی ہے سفر کرنے کے لیے ریلوے کا انتخاب کیا جاتا ہے اور ریلوے کی بڑی جدید ان کی سفری سہولیات آ چکی ہیں اور ریونیو بھی بڑا اچھا جنریٹ کر رہے ہوتے ہیں ہمارے ہاں اس طریقے سے تو ہم اس کو ریلوے کو گرچہ اپگریڈ نہیں کر پائے لیکن پاکستان ریلوے شہد وہ واحد ریلوے ہو جس کے پاس ایک ملک کے اندر اتنے اربوں اروپے کے اس کے پاس اساسیں مجود ہیں سینکڑوں ایکڑ ارازی ذرخیز ذریعی ارازی پاکستان ریلوے کے پاس مجود ہے اس کے بعد جتنے پاکستان کے بڑے شہر ہیں چار صبحوں کے اندر ان کے سبائی دالوں حکومتوں سے لے کے ان کے بڑے شہروں کے اندر وہاں پہ پرائم لوکیشنز کے اوپر پاکستان ریلوے کی کمرشل پلوٹس مجود ہیں پراپٹیز مجود ہیں جن جہاں پر مختلف غیر ملکی کمپنیوں کے برینڈز وہاں پر آئے ہوئے ہیں ریسٹوڈنٹ بنے ہوئے ہیں وہاں پہ آپ ریونیو کلیکشن کرتے ہیں وہ رقم کہاں جا رہیے اس کو پوائنٹ اٹھ کرنا چاہیے دیکھنا چاہیے خصاد رفیق صاحب کو اور جس منافعے کا وہ دعویٰ کرتے ہیں اس میں سے جو کراچی کے ہاؤسپیٹل کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پر جس کا دس کروڑ روپے کا سارا اس کا بجٹ ہے اگر اس چار ساڑے چار عرب روپے میں سے آپ پانچ کروڑ روپے مزید دے دیں تو وہاں ریلوے کے غریب ملازمین کو بہت ہی سہولیات مل جائیں گی اس ہاؤسپیٹل کی حالت یہ ہے نہ تو وہاں پہ کوئی عدویات موجود ہیں اور نہ ہی اگر کوئی ٹیسٹ ہونے تو وہاں پہ اگر کوئی لیبورٹری ہے نہ آپ ایک سرے کروا سکتے ہیں نہ آپ الٹرا ساؤنڈ کروا سکتے ہیں سب کچھ آپ نے باہر سے جا کے کروانے ہیں تو ان کو میرے خیال میں وہاں پر توجہ دینی چاہیے اور صرف یہاں پہ کراچی ریلوے ڈیویزن کی یہ صورتحال نہیں ہوگی بلکہ جو باقی شہروں کے اندر اگر کے ہاؤسپیٹل ہیں وہاں بھی صورتحال کوئی اچھی نہیں ہے تو میرے خیال میں سعید رفیق صاحب کو تھوڑی سترہ دوجہ دینی چاہیے ایک سو بیس بیٹھ گئی ہاؤسپیٹل ہے اس کو یا تو رنٹ پی دے دیں پھر کم از کم لوگوں سے رنٹ لے کے میڈیکل بل لوگوں کے پیک کرنا شروع کریں کوئی چار پیسے تو آنا شروع ہو جائیں گے اگر آپ دے نہیں سکتے کچھ وہاں پہ کنٹیبیوٹ نہیں کر سکتے تو اس کو رنٹ آؤٹ کرتے اس کے کمرے قرائے پہ چڑھا دیں لیکن راو سب پھر وہی تذکر ہے آپ اکثر بات کرتے نیت کی نیت ہوگی تو یہ معاملات سیدھے ہو جائیں گے ایک اور اہم معاملہ ہے یہ بھی موجودہ حکومت سے متعلق ہے لیکن وزرعظم شاہد حاکان اباسی صاحب سے متعلق ہے اس سے پہلے ہم اپنے پروگرام میں ایک نکتہ نظر بھی پیش کرتے رہے ہیں کہ کرپشن کرنے کے لیے صوبوں کو تاخیر دینا سب سے آسان ٹول تصور کیا جا رہا ہے بٹی صاحب بلوچستان سے متعلق یہ خبر ہے لیکن یہ خبر ہے کیا میں آپ سے جاننا چاہوں گا اور اس منصوبے کو بھی اب ٹول دیا جا رہا ہے تاخیر ہو رہی ہے اس کی وجہ بھی کیا اس کے پیچھے کوئی کرپشن ہو سکتی ہے فیصلی اس بات کا تو ڈنڈی فائے ہونا باقی ہے کرپشن ہے کے نہیں لیکن جہاں کہیں بھی دنیا کے اندر یہ ایک مسلمہ حصول ہے کہ اب کسی کمپنی کو جب آؤٹر طویر جا کے فیور دیتے ہیں اس کے مفادات کا خیار رکھتے ہیں تو وہاں پہ یہ بات پھر جنم لیتی ہے کہ اب اس کے اندر کوئی نہ کوئی بے ذابط کی ہو رہی ہے قومی خزانے کی ہوئی ہے اس کو نقصان پہنچا جا رہا ہے اور کسی نے کسی انڈویجر کے پاکٹس کے اندر پاکٹ میں وہ پیسہ جا رہا ہے اسی طرح کا معاملہ ہے سینڈیک کوپر اینڈ گول پرجیکٹ بلوچستان کا اگرچہ کے اٹھارویں ترمیم کے بعد اس منصوبے نے بلوچستان کو ٹرانسفر ہونا ہے ابھی تک ٹرانسفر نہیں ہوا لیکن جب دو ہزار دو کے اندر پہلی مرتبہ اس منصوبے کی لیز جو ایگریمنٹ ہوا تھا چینی کمپنی میٹلورجیکل کورپریشن آف چینہ کے ساتھ ہوا تھا دس سال کی لیز تھی جو کہ دو ہزار بارہ میں ختم ہو گئی اس لیز ایگریمنٹ کے اندر بازے طور پر لکھا گیا تھا کہ فیڈل گورنمنٹ کا یہ سواب دید ہوگی کہ وہ دوبارہ اس معہدے کے اندر لیز میں توسیح کرے یا نہ کرے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ مارکٹ پریکٹس کے مطابق دوبارہ ٹینڈر کر سکتے ہیں کوئی اور کمپنیاں کے اچھے ریزلٹس دے سکتی ہے تو اس کو بھی یہ لیز دوبارہ دی جا سکتی ہے لیکن دو ہزار بارہ میں چینی کمپنی کے ساتھ ہی لیز کو پانچ سال کی ایکسٹینشن دے دی گئی یعنی اکتوبر دو ہزار ستہ تک اس کو ایکسٹینڈ کر دیا گیا اب اکتوبر کے دوبارہ اس کی لیز ختم ہو رہی ہے اور پیٹرولیوم ڈیویزن نے چونکہ ابھی تک اس کو بلوچسان حکومت کے حوالے نہیں کیا گیا اگرچہ کہ جب ان کی حوالے ہوگے جو وہ اس پروجیٹ کا حشر کریں گے وہ بھی ہم بعد میں دیکھیں گے پیٹرولیوم ڈیویزن جس کے وزیر عصد وزیراعظم پاکستان خود ہیں انہوں نے ایک سمری تیار کی اور اس سمری کی اپروول دیئے شاید کا نباسی صاحب نے کہ آپ نہیں اس کو آپ لے کے آئیے فیڈل کیابنٹ کے اندر اور وہاں پر جو اس سمری کے اندر یہ سفارش کی گئی ہے کہ جو چینی کمپنی جو سینڈی کا نظام چلا رہی ہے اس کو مزید لیز اس کے ساتھ ایکسٹینڈ کر دی جائے لیکن بات یہاں پر یہ ہے کچھ وہاں بلوچستان کے کچھ لوگ اس بات سے آگاہ ہیں کہ چینی کمپنی اس سفر وہاں پر جس طریقے سے کام کر رہی ہے وہاں پر بلوچستان حکومت کے لوگوں کو پروجیکٹ کے اندر جہاں سے وہ کوپر راہ کوپر یا راہ گول نکلتا ہے اس کی ایگزیکٹ سپیسیفکیشن اور اس کی کتنے کونٹیٹی میں نہیں کر رہے اس کا آگاہ اس طریقے سے نہیں کیا جاتا اس کے بعد جو وہ یہاں سے گول لے کے جاتے ہیں ان کا سارا اپنا نظام ہے اس کو یہاں سے ٹرانسفر کرتے ہیں منتقل کرتے ہیں چائنہ کے اندر اور پھر وہ چائنہ کے اندر ہی اس کی ریفائننگ کرتے ہیں یہ کسی اور ملک سے جہاں سے کرانے چاہے بلوچستانگ یا فیڈل گورنمنٹ کو اس کے اندر فلی طور کے پر وہ اس معاملے میں انہیں آن بورڈ نہیں رکھا جاتا یہ ایک بہت بڑی انوملی ہے اگر آپ نے اس سینڈے کا لیز دوبارہ توسیع کرنی ہے چینی کمپنی کے ساتھ جو پہلے منافع کی شرح ہے پچیس فیصد وہ ہمیں منافع دیتے ہیں اس منافع کی شرح کو بڑھانا چاہیے اس کے بعد اس کو مزید ٹرانسپرنٹ کرنا چاہیے کہ جہاں جہاں اس کی ریفائننگ کا اس کی پروسیسنگ کا مل ہے وہاں پر ہمارے سائنسدان ہمارے ایکسپرٹ اس کے اندر شامل ہونے چاہیے تاکہ ہمیں پتہ چلنا چاہیے کوپر کی بہت ہائر پرائس دنیا کے اندر بڑا بہت ہیوی ریفی نیو جنریٹ کیا جا سکتے ہیں گولڈ ہے سلور ہے دیگر مادنیات ہیں تو ہمیں اس کی چینی کمپنی کے سینڈی کے اندر کام کرنے کے جو طریقے کار ہے وہاں تک مزید رسائی حاصل کرنے کے ضرورت ہے اب آسی صاحب تو اس بات کے اوپر انہوں نے اپنی رضا مندی دے دی ہے کہ چینی کمپنی کے ساتھ ہی اس کی لیز کو مزید توصیح دینے چاہیے راو صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا چینی کمپنی ہی کیوں کوئی اور ملک کسی اور جگہ کی کمپنی آگے کیا یہ کام نہیں کر سکتے ہیں دیکھیں ہم اپنے جو ملک کے وسائل ہیں ان کو برباد کرتے چلے جا رہے ہیں اور ماہر ہو گئے ہیں اس کام میں ہمارا پانی ہے کس طرح ہم ضائع کرتے ہیں گیس ہم نے کس طرح سی اینجی سٹیشنوں میں اور چولوں میں اڑائی ہے اب ہم رو رہے ہیں بیٹھے کہ شارٹیج ہو گی ہے کل ہی ہم نے ذکر کیا کہ آگے چل کے مزید مسائل پیدا ہو رہے ہیں فٹلائزر کمپنیز کو گیس بند کرنے جا رہے ہیں تاکہ اس کی کمی کو پورا کیا جا سکے مادنیاتی وسائل کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو ہمارے پاس جتنے وسائل ہیں مادنیات کے وہ ہم بالکل ان کو بھی اسی طرح سے تباہ کریں اچھی بات ہے چین کو آپ نے دیا جب سے عرصہ درات سے تن رہے ہیں سینڈنگ پروجیکٹ چل رہا ہے اس میں سے ہو رہا ہے اس پہ کونٹروورسیز بھی ہوتی سارا کچھ ہوتا تھا لیکن آپ چین نے اگر اس کو چلایا ہے کیا آپ نے کوئی ٹرانسورٹ ٹکنالوجی کی بات کی آپ کے لوگوں کو ٹریننگ کی بات کی آپ نے تاکہ کل کو آپ ایسے پروجیکٹس جو ہوتے ہیں وہ آگے چلیں آپ کے آپ کے پاس اور بھی ایکسپلیشن نہیں رکوڈک کا آپ کا پروجیکٹ تھا اگر آپ نے چین سے ہی جا کے اس کو رفائن کروانا ہے وہاں سونا لینا ہے تو رکوڈک میں کیا خرابی تھی اس میں بھی یہی پرابلم تھا آپ بار بار یہی اس میں اتراز آرہا تھا کہ یہ لے جائیں گے ٹران والے یہ تو پتہ نہیں اب کتنا ہمیں دیں گے نہیں دیں گے تو وہ بریائی طور پر یہ ہی ہوتا ہے دنیا بھر میں اسی طرح سے ہوتا ہے کہ جب آپ اگر وہ لے کے جاتے ہیں اپنے اس کو پروسس جا کے اپنے ملک میں کرتے ہیں تو آپ اس کی پروفٹ ریشو جو پوری اس کی سروے ہوتا ہے پورا اس کا میٹللرجکل سروے ہو گیا ہے دوسرا اس کی ریشو کے مطابق آپ کانٹیکٹ کرتے ہیں کہ یہ ریشو بن رہی ہے تامبے کی سلور کی یا بیچ میں سونا نکل رہا ہے جو بھی نکل رہا ہے اس میں اپنے پروفٹ ریشو اور اس کے بعد وہاں پہ وہ سیاہ سر ایکٹیوٹیز بہت کرتے ہیں کامپریز آج کل جتنی پرائیوٹ سیکٹر میں ہیں جو کارپیٹ سوشل رسپونسیبیلٹی وہ کرتے ہیں اس پہ سکول بھی بناتے ہیں ہوسپٹل بھی بناتے ہیں لوگوں کے جاب جنریشن تو ہوتی 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 ہے تو وہ آپ ریکوڈکو اللہ پھر تیتیان سے کیوں آپ نے واپس لیا اگر یہی اطرازہ کہ وہاں سے جا کے انہوں نے کرنا ہے تو پتہ نہیں کتنا کریں گے کیا نہیں کریں گے ہمیں دیں گے صحیح ملے گا شیئر نہیں ملے گا تو یہ بنائی طور پر وہی بات آ جاتی ہے کہ آپ اپنے اگر قومی وسائل کے حوالے سے تھوڑی سنجیدگی دکھائیں تو چین کرے جپان کرے تیتیان کمپنی کرے کوئی کرے آپ کو نقصان اس میں نہیں ہوگا آپ کو فائدہ ہوگا آلٹی میٹلی آپ اپنے نیشنل انٹرسٹ میں یہ سارے کونٹیکٹ سائن کریں اور دوسرا بڑی اہم بات آپ نے کی کہ ٹرانسفر آف ایکسپارٹیز ان ٹریننگ بڑا امپورٹنٹ ہے لیکن اب لگ نہیں رہا کہ یہ چینی کمپنی یہاں کے لوگوں کو بھی کچھ ٹرین کرے گی اگلی خبر مردم شماری سے متعلق ہے ابوری نتائج تو اس کے سامنے آئے ہیں لیکن سیاسی جماعتوں کے تحفظات اپنی جگہ ہیں بلخصوص کراچی میں خاصا شور رہا ایم کیو ایم پاکستان نے اس پہ خاصے تحفظات کیے اور پھر دیگر جو علاقے ہیں دیگر جو صوبے ہیں وہاں سے بھی کہیں نہ کہیں مردم شماری کے بوری نتائج سامنے آنے کے بعد تحفظات سامنے آتے ہی رہے ہیں بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا یہ جو تحفظات ہیں مختلف سیاسی جماعتوں کے یہ دور کرنے کے لیے اور ختم کرنے کے لیے حکومت کیا کر سکتی ہے آپ حاصل دیکھئے پاکستان پیپس پارٹی اور ایم کیم تو یہ تو مردم شماری کے انزائج کو تقریباً مسترد کر چکے مانے کوئی تیار نہیں ہیں اور جب ابھی دوسرے محلے کے اندر جب مردم شماری کا عمل جاری تھا اس وقتی وزیراعلاہ سندھ مراد علی شاہ صاحب نے مشترکہ محفظات کانسل کے اندر اس ماملے کی اس کے پر آواز اٹھائی تھی اور انہیں کہا تھا جو طریقے کا اڈاپٹ کیا جار اس کے پر ہمیں تحفظات ہے ہم ان نتائج کو تسلیم نہیں کریں گے لیکن اس کے بعد اب وہ علیہ الیلان کہہ چکے ہیں اب یہ ایک ڈسپیوٹ بنا ہوا ہے کہ جو سترہ سال بعد بلکہ انیس سال بعد اللہ علا کر کے ہم نے مردم شماری کا عمل مکمل کیا سترہ عرب روپے ٹیک جہندگان کی رقم سے ہم نے خرچ کیے اب اس کے نتائج کوئی تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے اس کے نتائج کی بہت سی اہمیت ہے بہت سی ایمپیکٹ آنے ابھی ہم بعد میں ڈسکس کریں گے لیکن اس سے پہلے ضروری ہے کہ تمام سیاسی جماعتوں کا اس کے اوپر اتفاقی رائے ہو اس اتفاقی رائے کو قائم کرنے کے لیے سینٹ کی کمیٹی ورائے شماریات انہوں نے ایک اچھی ایک آپشن دی ہے ایک تجویز دی ہے شماریات ڈیویزن کو کہ آپ ہمیں قائل کیجئے کہ واقعی جو آپ کا ڈیٹا ہے وہ اتھنٹیک ہے سپیشلی سن کی بات کی جا رہی ہے اگر آپ واقعی آپ کو یقین ہے کہ آپ کے ڈیٹا کے اندر کوئی حیرہ پھیری نہیں ہے اور بڑے رسپونسیبل اور طریقے سے اس کو کیا گیا ہے تو پھر آپ ایک کام کر دیجئے کل بلوک تھے جس کے تحت بلوک بنانے کے بعد جو مرز شماری کی گئی تھی ایک لاکھ اٹھ سٹھ ہزار سے زائد تھے انہوں نے کہا ہے کہ اس میں سے ایک فیصد بلوک آپ کے انتخاب کر لیجئے اور ایک فیصد بلوک کے نتائج کی تصدیق کر لیں کہ کیا واقعی جو ہمارے پاس ریکارڈ بجود ہے ایک رینڈم سیمپلنگ کے ذریعے ہمارے پاس ایک پکچر سامنے آ جائے گی کہ یہ نتائج درست ہیں کے نہیں اس کے اوپر شماری دیویزن نے ابھی تک نہ تو انہیں انکار کیا ہے نہ اس تجویز کو ایکسپٹ کیا ہے لیکن انہوں نے یہ وائیابل سلوشن ضرور پروائیڈ کی ہے کہ واقعی اگر آپ کا ڈیٹا اتھنٹیک ہے تو اس سے پتا چل جائے گا دوسرا ایک اور بڑا الارمنگ سٹوشن کریٹ کر دی شماریہ دیویزن نے انہوں نے کہا جے کہ جو ہمیں شناختی کارڈ نمبر ملے تھے ان میں سے جو ہم نے سارا ہم نے مردم شماری کے عمل کے دوران صرف 65 لاکھ افراد کے شناختی کارڈ جو شناختی کارڈ کی تصدیق تھی وہ نادرہ سے کروائی گئی ہے باقی سے ہم کروائی نہیں سکے کچھ مسائل تھے کچھ ٹائم کی قلت تھی جبکہ سب کے ہونے چاہیے تھے دوسری جانب وہاں پہ یہ اس بات کا بھی انکشاف ہوا کہ نادرہ جس کے بات کرتے ہیں اور جہاں مردم شماری کی عمل کے سامنے ہمیں یہ پتا چلا ہے کہ ہماری عبادی تقریباً 21 کروڑ کو ٹچ کر رہی ہے 21 کروڑ کو عبادی ٹچ کر رہی ہے اور اس 21 کروڑ افراد کا پاکستانیوں کا نادرہ کے پاس ڈیٹا کتنے افراد کا ہے ڈیٹا صرف اور صرف تیرا جو کروڑ پاکستانی ہیں ان کا ڈیٹا نادرہ کے پاس موجود ہے ٹھیک ہے کچھ کا شنافتی کارٹ نہیں بنے لیکن اب جو نیا نظام بن چکا ہے کئی سالوں سے جو بچے پیدا ہوتے ان کا بھی ریسٹرکشن کروائی جاتی ہے نادرہ کے پاس اس کا ریکارڈ آ جاتا ہے بٹی صاحب باقی سات کروڑ جو لوگ ہیں ان کا ریکارڈ کس کے پاس ہے یہ تو نادرہ سے پوچھنا پڑے گا یا وزارت داخلہ کے پوچھنا پڑے گا رادرہ کے پاس ہی ہونا چاہیے لیکن ان کے پاس نہیں ہے اب اس کے ساتھ مردم شماری کا نتائج کے اوپر اتفاق کرائے ہو جاتا ہے تو یہ بہت ضروری ہے کہ آئندہ کی یہ کنڈیشن ہے کہ مردم شماری کے نتائج کے نوٹفکیشن ہونے کے بعد آئندہ ساتھ ماہ کے اندر نیا نیا نیف سی ایوارڈ ہے اس نے تشکیل پانا ہوتا ہے جس کے تحت صوبوں کے محاصل میں اضافہ ہونا ہوتا ہے ڈکٹر کیسر مگالی بھی اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ کے اوپر اتفاق کرائے ہو جاتا ہے اور حتمی رپورٹ کو اگر آپ نوٹفکیشن کر دیتے ہیں تو حکومت کے اوپر لازم ہو جائے گا کہ جو قومی مالیاتی اوارڈ ہے جو اب تقریباً آٹھوہ آئے گا پانچویں کے بعد ہم لا نہیں سکے چونکہ ہمارے پاس کوئی فگر نہیں تھے اور حکومت اسی کو ایکسٹینڈ کرتی رہی ہے تو ہم نوہ آٹھوہ جو قومی مالیاتی اوارڈ ہے وہ دے سکتے ہیں جس سے صوبوں کے اندر جو احساس محرومی حصت بڑھ رہا ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے صوبوں کو قابل تحقیم محاصل سے ان کا حصہ بڑھ سکتا ہے تو میرے خیال میں اب گورنمنٹ کو دیکھنا ہوگا کہ تمام جماعتوں کو کیسے کنونس کرنا ہے کہ وہ مردی شماری کے نتائج کو تسلیم کر لیں راو صاحب آپ سے میں جاننا چاہوں گا ایک تو مردم شماری کے بعد ان ایف سی ایوارڈ آنا ہے دوسرا نئی حلقہ بندیاں ہونی ہیں لیکن اب مردم شماری کے سارے عمل پر تحفظات سامنے آ رہے ہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ آٹھوہ ان ایف سی ایوارڈ بھی آ جائے گا اور اس کے علاوہ نئی حلقہ بندیاں بھی ہو جائیں گی ہونی نہیں چاہیے جب تک یہ اس کا کنٹروورسی ختم نہیں ہوتی لیکن یہ بھی صوبوں سے بھی درخواست ہے کہ وہ کنٹروورسی برائے کنٹروورسی اس کو نہ کریں کیونکہ یہ ہر دفعہ جب بھی ہوتا ہے اس قسم کا سلسلہ مردم شماری کا تو اس پر اترازات شروع ہو جاتے ہیں کہ ہماری تعداد کم کر دی گئی ہمارے وسائل پر امپیکٹ آ جائے گا جو فیکچول سیچویشن ہے اس پر جانا چاہیے اس کا چیکنگ اگر ہو جائے کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ آپ کی جتنی مستقبل کی منصوبہ بندی ہے آپ کے جو وسائل کی تقسیم ہے اور پھر پارلیمنٹ میں جو نمائندگی ہونی ہے لوگوں کی جو حقیقی نمائندگی وہ اسی بنیاد پہ ہوگی کہ آپ کے جو اگزیکٹ آپ کے پاس پتا ہو کہ کس علاقے میں کتنے لوگ رہ رہے ہیں کس نسل کے رہ رہے ہیں اور وہ ان کی رپزینٹیشن پروپر طریقے سے تاکر ہو سکے تو اس کے لیے میرا خیال ہے اس کو کریڈبل بنانے کے لیے جو قدم بھی اٹھانا پڑے ایک پرسنٹ اگر اس کی کرنے کی ضرورت ہے تو کر لینی چاہیے کوئی حرج نہیں ہے اس میں ایک بہتر چیز آپ کے سامنے ہے کہ اس کا اوورال فائدہ ہوگا نادرہ والی مجھے بڑے یہ خطرناک کام لگ رہا ہے کہ اگر سات کروڑ افراد کا آپ کے پاس ڈیٹا نہیں ہے یہ پوسیبل نہیں ہے اگر بچوں کے ریجیسیشن نہیں بھی ہوئی پیدا ہونے والوں کے کتنوں کی نہیں ہوئی 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 بہت ریر ہوگا کہ کوئی آپ کہلیں کہ پچاس لاکھ تک زیادہ زیادہ فکر ہو سکتا ہے ساڑھے چھے کروڑ کا ریکارڈ جو غائب ہونا اگر اس کو ہم کنسیڈر کر لیں وہ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ اگر سات کروڑ لوں گا ریکارڈ نہیں ہے تو بہت یہ سیریس کنسرن ہونا چاہیے وزارت داخلہ کا بھی اور نادرہ کو خود بھی اس پہ فوری طور پہ کوئی نہ کوئی سٹیپ لینا چاہیے تاکہ اس کو بہتر کیا جا سکے سارے ورنہ پر بائیو میٹرکس پہ آپ جا رہے ہیں اگلے الیکشن میں کہ وہ پھر آپ سات کروڑ افراد کا جب ڈیٹا نہیں ہوگا اس میں ووٹر بھی تو ہوں گے صرف نبالے لوگ تو نہیں ہوگا اب تو اٹھارہ سال عمر کر دیا آپ نے تو اس میں ووٹر بھی ہوں گے اور آپ کی یوت کی جو تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے اور میکسیمم اس ایج گروپ کے لوگ ہوں گے جو ان میں بھی آ رہے ہوں گے جن کی نشیشن نہیں ہو نادرہ کے پاس تو وہ پھر وہ کیسے آپ کا ریپیزنٹیشن کیسے ہوگی وہاں پہ ووٹ کی کاؤنٹنگ کاؤنٹ جو ہر بندہ جو کاؤنٹ ہونا چاہیے وہ کیسے کاؤنٹ ہوگا وہاں پہ الیکشن میں اگر یہ آپ کے پاس ریکارڈ اس کا نہیں ہے ٹھیک ٹھیک راؤ سابر یہ کانسپریسی حکومت کے لیے ایک چیلنج بھی بنتی جا رہی ہے اور جتنا جلد یہ معاملہ اگر سلج جائے اتنی ہی بہتری ہو سکتی ہے پروگرام کے آخر میں امریکہ سے خبر ہے اور یہ اچھی خبر نہیں ہے امریکی ریاست ہوسٹن اور ٹیکسز میں سلاب نے تباہ کاریاں پھیلا دی ہیں پانچ لاکھ افراد متاثر ہوئے ہیں تیرہ افراد ہلاک بھی ہوئے ہیں تیس ہزار افراد ہنگامی پناہ گاہوں میں منتقل ہو گئے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں گے کہ کیا حالات ہیں اور سڑکوں کی سڑکیں ڈوب چکی ہیں امارتیں ڈوب چکی ہیں راو صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا کیا یہ گورننس فیلیر ہے یا پھر یہ آفت ہی اتنی بڑی تھی دیکھیں آفت تو جو قدرتی آفات ہوتی ہے ان کو آپ روک نہیں سکتے بڑی ہو چھوٹی ہو انسانی فیکٹر جہاں پہ آتا ہے جو کنٹیبیوٹ کرتے ہیں وہ ہے کہ آپ ایکالوجی کو جس طرح ڈسٹرب کر رہے ہیں نیچر کو جس طرح ڈسٹرب کر رہے ہیں اس کی ایک بہت بنیادی وجہ آپ کے جو ویدر پیٹرن چینج ہو رہے ہیں موسمی تغییر آج اس کو کہتے ہیں وہ جو آ رہے ہیں وہ اس کی وجہ سے بیسیکلی زیادہ تر ہو رہے ہیں تو اس کو بہتر کرنے کی کوشش کی جا سکتے ہیں لیکن اس میں پرٹیکولرلی جو یہ ہے ہیوسٹن کا اس کو کہا جاتا ہے ہیوسٹن کو کہا جاتا ہے فلڈ کیپٹل آف یونائٹیڈ سٹیٹس کہ اس پہ آتے رہتے ہیں یہ تقریباً کوئی آپ کہلے انیس سو ستر سے لے کے اب تک ٹونٹی سکس بڑے میجر قسم کے ہوئے ہیں جس میں دو ہزار ایک والا تھا جس کو وہ الیسن سٹوم کہتے ہیں اور دو ہزار پچھلے سال جو تھا وہ ٹیکس ڈے فلڈ اس کو کہتے ہیں اور اب یہ ہاروے جو موجودہ اس کو نام دیتے ہیں نام کی بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے میں پوائنٹ اوٹ کر دوں یہ ایک دفعہ فیمیل نام دیا جاتا ہے ایک دفعہ میل دیا جاتا ہے ہمارے ریجن میں اگر یہ اس قسم کی کچھ چیز آتی ہے یہ سمندری طفان وغیرہ تو اس پہ جس میں ریجن کے کنٹریز ان کی باری ہوتی ہے نام دینے کی کبھی پاکستان دے رہا ہوتا ہے کبھی پاکستان دے رہا ہوتا ہے کبھی انڈیا دے رہا ہوتا ہے کبھی بنگلا دیش دے رہا ہوتا ہے تو وہ اس بہرہ عرب کے ارتکرد یا بہرہ بنگال کے ارتکرد ملکوں کی ترن وائز نام دینے اس میں ایک دفعہ فیمل نام ہوتا ہے ایک دفعہ میل نام ہوتا ہے یہ بڑا مجھے اس کی تکنولوجی سمجھیں اس میں سوچ کیا ہے اس میں بیسکلی یہ کہلے کہ man-made catastrophe اس طرح بن جاتی ہے آتے ہیں فلڈ بھی آتے ہیں وہاں تفانی ہوایں بھی چلتے ہیں اس طرح کہ جا سکتا ہے وہاں پہ جو مد ٹرین پوری اس میں اس کو اسی طرح رکھا جاتا تو یہ پانی کی نکاسی وغیرہ وہاں پہ جو بلڈنگز بنی پیومنٹس وغیرہ ساری ہوئیں اس کی وجہ سے وہ نکاسی ٹھیک نہیں ہو رہی یہ جو پانی کھڑا ہو جاتا اس سے جو نقصان ہوتا ہے کراچی جو بن جاتا ہے وہ جو بغیر سوچے سمجھے جو انہوں نے اس کو کیا ہے پکا وہ اس کی وجہ سے ہو رہا ہے بٹی صاحب میں آپ سے جاننا چاہوں گا ایک تو قدرتی آفت ہے لیکن میں کومنٹس بھی دیکھ رہا تھا اب لگ رہا تھا کہ جو پاکستان کے اس وقت اقتدار میں لوگ ہیں اگر خدا رہ خاصتہ ایسی صورتحال یہاں ہوتی ہے تو وہ یہ مثال بھی دیں گے کہ ہوسٹن میں بھی ایسا ہوتا رہا ہے امریکہ میں بھی ہوتا رہا ہے تو کیا یہ کافی ہے فیصل وہ دیئے یہ مثال دے سکتے ہیں اور قدرتی آفت ہے وہ کہیں بھی آ سکتی لیکن جو بات پوائنٹ آؤٹ اس کے اندر ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ کس طریقے سے کوئی ریسپونس ہے وہاں پر ہم نے دیکھا کہ ریسکیو جو سرگرمیاں تھی وہ کتنی ایکٹیولی ہوئی وہاں پر اور وہاں پر جو ہیلپ لائن پر لوگ کال کر کے انفارم کر رہے تھے کہ ہم کس مشکل سے دو چاہ رہے ہیں ہمیں ریسکیو کیجئے ٹیلی فون لائنز اگر اتنی بیزی ہو گئی تھی مسلسل کالز آ رہی تھی تو لوگوں نے ٹوئٹس کیے اور ٹوئٹس ہونے کے نتیجے میں جو متلقہ حکام تھے انہوں نے ٹوئٹس کیو پر ایکشن کیا وہ متلقہ علاقے میں پہنچے لوگوں کو وہاں پر ریسکیو کیا بچوں کو وہاں پر ریسکیو کیا وہاں پر انہوں نے بورڈز کے ذریعے ہم دیکھ رہے تھے کہ وہاں پر وہ پہنچ رہے ہیں ہیلیکاپٹرز کا استعمال کیا گیا اور وہاں پر انہوں نے ریسکیو بہتر طریقے سے کیا یقیناً قدرتی آفت تھی اور ان کو وہاں پر کچھ دن لگیں گے یقیناً لوگوں کو وہاں پر ریکاور کرنے میں تو میرے خیال میں ایک بڑے تقریفزے کے صورتحال ہے تو ٹرمپ بھی میرے خیال میں اب جو انہوں نے مختلف دنیا کے ممالک طرف اپنی توپوں کا رخ کیا تھا کچھ اپنے عوام کا خیال کریں گے اور ان کے طرف توڑی توجہ دیں مصروب بھی ہو گئے خیر بہت شکریہ سویل اقبال بٹی صاحب آپ کا راو خالد صاحب آپ کو بھی بہت شکریہ اور تیرہ لوگ مرے ہیں جی دو ریاستوں میں اتنے بڑے توفان میں ہمارے ہاں کراچی میں دو دن بارش ہوئی تھی اور انیس افراد مر گئے تھے اور ہمیں سبق ضرور سیکھنا چاہیے گورننس کے معاملات کو لے کے پاکستان کی انتظامیوں کو پاکستان کی حکومت کو کہ قدرتی آفت کا تو کوئی توڑ نہیں ہے کوئی صدباب نہیں ہے لیکن اپنی گورننس بہتر کر کے ہم زیادہ بڑے نقصان سے بچ سکتے ہیں اس امید کے ساتھ کہ آپ کا دن بہت اچھا گزرے گا فیصل عباسی کو اجازت دیجئے